بسم اللہ الرحمن الرحیم امت اپوزیشن میں چلی گئی لیکن سیاسی دنگل میں کمی نہیں آئی یعنی لفظی فائرنگ ہو رہی ہے دونوں جانب سے اور مقاملہ کس کا ہو رہا ہے اصل مقاملہ کیا ہے اور کیسے ہو رہا ہے کس کس کا ہو رہا ہے اس بات سے آپ کو آگاہ کروں گا اور پڑے دریچس معاملات ہیں اس میں لیکن پہلے آپ سے درخواست کہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بولیں بلکہ اپنی ٹیم تیر رائے بھی دیں ناظر کے ہم یہ سیاسی دنگل کس میں کھیلا جا رہا ہے پہلوان کون کون ہے یعنی دیسی کشتی میں تو پہلوان ہوتے ہیں اور پہلوان ہی نہیں ہوتے ہیں پتھا فلانا پہلوان پتھا فلانا پہلوان آف فلانا فلانا لوریا فلانا کچھ رہاں والیا اس طرح کی اسطلاع استعمال ہوتی ہیں زبان سیاسی جلسوں میں بھی اسی طرح کی استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی وہی استعمال کریں تا ہم گفتگو تو اسی پہ کی جائے گی گفتگو یہ ہے کہ مقابلے میں دو پہلوان ایک تو ہے عمران خان صاحب عمران خان پہلوان آف بنی گالا اور ان کے مقابلے پہ کون ہے مریم نواز پہلوان آف جاتی امرا پتھا نواز شریف یعنی نواز شریف کے قبیلے کا بندہ اب ان دونوں کا مقابلہ اور ان دونوں کا مقابلہ بڑی تیزے جاری اور دونوں جو ہیں باز نہیں آ رہے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں عمران خان کہہ رہا ہے کہ حکومت مان گئی ہے کہ ہمارے دور میں بڑی ترقی ہوئی اور اقتصادی سربے میں بہت سی چیزیں جو ہے شعبے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم نے ترقی کے کام کیے ہم نے ایسی منصوبہ بنی کی جس کے مصبت نتائج نکلے لیکن انہوں نے لانگ مارچ جو تھا جو حکومت کے خلاف کیونکہ وہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں شیخ رشید جو ان کے کارے خاص تھے وہ بھی نہیں تسلیم کر رہے ہیں بلکہ وہ پھر لانت بھیجنے اسمبلی پر جس اسمبلی سے نکل کے گئے ہیں جس اسمبلی میں وزیر داخلہ تھے اسی اسمبلی پر وہ لانتان کر رہے ہیں تو عمران خان بھی نہیں مان رہا ہے عمران خان بھی بیٹھے گو ساتھ تیار نہیں ہے ایک طرف انہیں اسطیفے دی ہیں دوسری طرف سپیکر کے کہنے پہ وہ ایوان میننگ گئے جا کے بتائیں کہ ہم نے خود اسطیفے دی ہیں اور چیزی طرف انہیں ٹائپ کی ہوئے اسطیفے دی ہیں جو آئین و خانون کے مطابق درست نہیں ہیں لیکن گولہ باری جاری ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم پھر آئیں گے انہوں نے اپنے گزشتہ روز کی تقریب میں یہ کہا ہے اپنے کھلاڑیوں کو تیار ہو جائیں تازہ دم ہو جائیں کمر کس لیں گرانا ہے ان کو ہٹانا ہے پہلوان تو جب کھاڑے میں جائیں جب پتہ لگتا ہے کون کس کو گراتا ہے کون کس پہ بڑتر ہی حاصل کرتا ہے اب جو سیاسی دنگل ہو رہا ہے اس میں مریم نواز کہتی ہیں نہیں جی انقلابی لیڈر جو ہے وہ زمانتیں گر آ رہا ہے تو زمانتوں سے انقلاب نہیں آتے بات تو یہ درست ہے ان کی کہ جب بھی آپ ماضی میں اگر انقلاب دیکھیں چاہے وہ کوئی بھی انقلاب دیکھ لیں تو انقلاب روس ہو یا انقلاب ایران ہو یا کوئی انقلاب آپ دیکھ لیں انقلاب میں تو قربانی دینی پڑتی ہے نیشنل منڈیرہ بننے کی خواہش ہے تو اس کے لیے مرنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے جیل جانا پڑتا ہے قیدیں کاٹنی پڑتی ہیں پھر نیشنل منڈیرہ بنتا ہے ایسا تو نہیں بنتا کہ سپریم کورٹ سے اجازت لے کے بن جائے گا اب تو مریم نواز ان کا ریکارڈ لگا رہی ہے بلکہ پنجابی سے کہتے ہیں توال آ رہی ہے کہ پھائیے کڑا انقلاب ہے جنا سپریم کورٹ دے اجازت دے مطابق ہونا ہے اور دے اجازت دے نال آنا انقلاب انقلاب دے آؤ سڑکا دے پھر لڑوں پر آؤ اور نجائز حکومت ہے دکھرہ دے آگے اپنی اکثریہ شو کرو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے تو وہ کریں آپ وہ تو نہیں ہو رہا اب دوسری جانب جو ہے تمام لوگ جو ہیں زمانتیں گرار ہیں جو یہ کہتے تھے نا کہ ہم زمانت نہیں کرائیں گے ہم جیلیں بھر دیں گے اس میں شیخ عشی صاحب سب سے آگے تھے اور سب سے پہلے انہی نے زمانت کرائی اور بار بار جا رہے ہیں زمانتیں گرانے اسی طرح امران خان صاحب نے بھی زمانت کرا لی تو مقابلہ یہ ہے ان دو پہلوانوں کا سیاسی پہلوانوں کا کس طرح ان دو سیاسی پہلوانوں کا مقابلہ ہوگا کان ان دو سیاسی پہلوانوں کا مقابلہ ہوگا منحرب ارکان کی جو نشستیں خالی ہوئی ہیں ان کے الیکشن میں عمران خان چاہتے ہیں کہ ہر حلقے میں وہ جائیں اور وہاں لوٹا لوٹا ہو اور وہاں مخالف امیدواروں کے خلاف ایسی باتیں ایسی بوتان تلاشی کریں کہ لوگ ان کو حلقے میں خوش سے نہ دیں تو دوسری جانب جو ہے وہ مریم نواز مریم نواز کہتی جہاں جہاں عمران خان جائیں گے وہاں وہاں میں بھی جلسہ کروں گی اور مقابلہ ہوگا ہم بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کے دین دنیا ہے اور ہم دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں ہم پرانے حکومت کی کارکرتگی بتائیں گے اور اپنے جو منصوبے ہیں اس کی بات کریں گے کہ ہم کم وقت میں ہم ایسا کام کریں گے جو بالا نشین ہوگا جو ملک و ملت کے کام آئے گا جس کے مضبط نتائج نکلیں گے مہنگائی بیروزگاری سے بھی نمٹیں گے کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے قوم کا لیکن الیکشن ہم جمہوری انداز میں لڑیں گے اور ہم جیت کے دکھائیں گے کہ آپ کو زبدستی کا منڈیٹ ملا تھا سیلیکٹرز نے دیا تھا ہمیں عوام دے گیا منڈیٹ اس لیے کہ ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں ہم ووٹ کے ماننے والے ہیں ہم جمہوریت کے ماننے والے ہیں ہم جمہوری اقدام کے ماننے والے ہیں ہم جمہوری انداز میں جلسے جلول دھرنے احتجاج سب کچھ کرتے ہیں لیکن حدود و قعود میں رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ظلم و تشدد ہوا جیسے کہ مریم کہتی ہے کہ جب میں لیب میں آئی اور میرے کارکون میرے ساتھ تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہم نے کسی کے ساتھ کیا تو انہیں پھر اس کو دور آیا کہ ہمارے ساتھ لاتھییں بھی چلی سب کچھ ہوا روکا بھی گیا اور ہم پھر بھی باز نہیں آئے کیونکہ ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہم عدالتوں کا مقابلہ بھی کریں گے ہم عوام میں بھی جائیں گے تو زمنی الیکشن میں یہ دنگل جو ہے یہ بہت اہم ہو جائے گا اور دونوں آمنے سامنے ہوں گے اللہ خیر کرے کیونکہ تصادم کا جو مسئلہ ہے وہ نہ ہو کیوں جو ہارنے والا ہوتا ہے یا جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی وہ لڑنے کو ترجی دیتا ہے لڑ کے وہ معاملات کو خراب کرتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت جو ہے اس کو نقصان پہنچے یا الیکشن کو نقصان پہنچے یا الیکشن کمیشنر کو کوئی سکی ہو تو اس میں دونوں پارٹیوں کو بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ قائد زوابط پر مطابق وہ الیکشن لڑے لیکن یہ دنگل ہوگا بڑا زبادر کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ باقیدہ جو ہے وہ تیاریاں مکمل ہیں کھلاریوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے عمران خان صاحب نے اور کل آپ نے دیکھا کہ تصاویر اخبارات میں چھپی ہیں کہ پارلیمنٹ پر پی ٹی آئی کی جو خواتین میں عمران تھی جن کی انہیں استیفے دے دیئے تھے انہوں نے حملہ کیا انہیں اندر بھسنے کی کوشش کی تو ایک انداز تو یہ ہے اور ایک انداز یہ ہے کہ آپ پبلک سے جائیں ووٹ لیں اور لے کے پھر آپ پارلیمنٹ میں اصلی دروازے بھس کے اندر جائیں تو یہ سارے معاملہ جو ہیں یہ اسی طرح آگے چلیں گے اور مریم اسی طرح الزام لگاتی جائیں گی کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں ویڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے بار بار آڈیو ویڈیو آئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے وقود میں ایک تالہ کھلوانے کے لیے پانچ کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگی گئی اور آپ کہتے ہیں میں صادق اور امین ہوں تو اب سارے دنیا کو پتہ لگ گیا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے پر تاور دور حملے کی ہیں کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے اب یہ زمنی الیکشن فیصلہ کرے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے اتحادی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے ہم ساری جیٹیں یہ جیتیں گے پی ٹی آئی کا بھی یہی دعویٰ ہے لیکن دعویٰ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کے ساتھ ہے وہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں بس آج اتنے ہی پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھیں جاتی جاتے آپ سے ایک ہی درخواست آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں رائے دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ بھولیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں خوضہ آپ